موسیقی نے بالکل اپنی فلم سمجھ کے کام کیا ہے اور سیما جی کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا ایک موقع تھا کہ جس میں اتنے سارے کلاکار ان کو ایک ساتھ ملے اور انہوں نے خوبصورتی سے کام کیا تو سیما جی کے لیے سب سے پہلے ہم زوردار تعلیہ بجانا چاہتے ہیں اس کے میوزک پر بہت اچھا بیکرانڈ میوزک پر جو کام کیا ہے رنجید بھائی صاحب نے کیا ہے رنجید بھائی صاحب کو ہم شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں تو اس اس فلم میں جس کا جس کا یوگدان ہے ان سب کو بہت بہت شکریہ آپ کو بھی شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے thank you so much sir اور ساتھی میں میں منش پر آمنترت کرنا چاہوں گی انہیں کے ساتھ ساتھ اس فلم سے شروع کرنے جا رہے ہیں اوم چھنگا جو دار تالے ہو جائے پلیز ان کے لیے سب ولکم آن سٹیج آپ سے جاننا چاہیں گے پہلی بار ایک شروعات کی جا رہی ہے کیسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اس فلم سے ہماری بہت یادیں جڑی ہوئی ہے اور لخناو میں 35 ڈیز کا سیڈیول ہم نے کیا تھا اور اوم پوری صاحب کے ساتھ میں جو سمیہ ہم نے وہاں پہ beautiful time we spent with him that we cherish وہ ہم کو ہساتا ہے گدگداتا ہے اور رولاتا بھی ہے تو ایک بہت اچھی فلم ایک بہت اچھا پریاس اچھا content اچھا screenplay اچھی بہت اچھی direction اور ہماری فلم میں جنہوں نے کام کیا ہے وہ سارے ایکٹنگ کے سٹار ہیں ایک سے ایک پرفارمر ہیں اور بہت محنت اور صدت کے ساتھ کام کیا گیا ہے ہم کو پورا بھروسہ ہے کہ جنتا کو یہ پسند آئے گی اور سنگیت اس فلم کا سنگیت بہت سندر بنایا اس میں سوفی ٹچ ہے اس میں آپ کا کلاسیکل ٹچ ہے ویسٹر ٹچ بھی ہے سارے ٹچس میں ہیں تو بہت اچھا سنگیت اس فلم کا بنایا گیا ہے اور اچھے سے اچھا اس کے لیرکس ہیں بندیس ہے سارے چیز بہت خوبصورت ہے تو ہم کو پورا بھروسہ ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں گے تھنکیو تھنکیو سو مچ سر سرگو ٹیونے اور آپ کا بلکم کرنا چاہیں گے اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے جب مام سٹوری بتا رہے تھے دیکھیں جس پریبار سے آئے ہیں یوں تو مفلسوں کا خاندان ہے پرنتو ہماری ماں نے ہمیں جو تعلیم و تربیت دی جو سنسکرتی روایت اور تہذیب ہمیں دی اس میں ہم تینوں بھائی اور ایک بہن بہت آلہ درجے کے ہیں ہمارا ضمیر ہمارا ایمان ہمارے اصول ہمارے بابو جی نے جو ہمیں دیئے سو یہ جو فنکاری ہے کلاکاری ہے یہ آپ سمجھ لیجئے ہمارا نام نہیں ہے ہم لوگ غریب ہیں ہم ہمارے بارے میں نہیں بول سکتے وہ کپور خاندان کے نا 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 لیکن ہمارا جو کپور خاندان ہے اس میں جو کچھ تھا ہے مفلس ہے بہلو لیکن خالص ہے اس میں دوگلا بن نہیں ہے کچھ جو ہے ہمارا ہے جو بھی سماج سے وطن سے پڑھ کے ساہتے سے لوگوں کو چان کے ہم نے سیکھا ہے وہ ہم اپنی کلاکاری میں جنتہ کے سامنے پہنچاتے ہیں سو وٹ نام نہیں ہوا تو نام لے کے کیا کر لوگے جن کا نام ہوا ہے انہوں نے کیا اکھاڑ لیا ہے سو بڑے بھائی ہمارے رنجیت کپور صاحب ہیں آپ ان کی فنکاری سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے نکھل اور ایک ہی بہن ہے ہماری تو آپ کا جو سوال تھا میڈم ہماری جو میڈم ہیں انکرین کے ساتھ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ اگلا کیا ہوگا آپ کا ایک 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 ا بہن وہ کہتے ہیں نا اپنے ہندوستان میں ایک کہاوت ہے کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں مارے گا اپنے کے ہاتھوں اگر مرو گے بھی تو چھاؤں میں مرو گے سو بہن سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہے کون ہے میں نے تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کی فلم میں کون 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 کام کر رہا ہے اس نے جو کہا وہ میں کرتا چلا کہ ظاہرہ کے سکرپٹ پڑھوں گا ظاہرہ کو اس سے بات کروں گا لیکن پرائیم موٹیو یہ تھا کہ بہن نے کہا ہے تمہیں کرنا ہے چھوٹی بہن نے حکم دیا ہے بھائی نے بھی حکم دیا تھا ایک حکم کے اوپر ہی تو اس شہر میں چلایا بہت اچھا تجربہ رہا یہ ہمارے جو دونوں پروڈیوسر کھڑے ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ میں ہر پروڈیوسر کو پورانی کہاوتے ایک بار کیا ہوا کہ یہ ہماری جو نائی ٹینگل ہیں انہوں نے بڑا قصہ سنایا تھا ان کے بردر نے کہ فون آیا تو بالا صاحب جو تھے مطلب ہر دین آت مانگشکر تھوڑا دیر سے ٹائم لے رہے تھے لتا مانگشکر نے ڈاٹا کائ کر تو رہے بالا سیٹ چا فون آئے لاؤ کر کر مطلب تو کر کیا رہا ہے میرے بھائی سیٹ مطلب پروڈیوسر کا فون ہے لپاک لپاک پائسے لے کے آیا ہوگا تو پروڈیوسر ہر کلاکار کے لیے اس فلم انڈسٹری میں انداتا ہوتا ہے تو یہاں میرے جتنے انداتا بیٹے ہوئے ہیں ان سب کو پرنام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں نہیں 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 دیکھئے آپ لوگ جو ہیں ڈریکٹر پروڈیوسر آپ رول لے کے آتے ہیں ہمارے دس نقرے بھی سہتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم جو اپنا بیسٹ ہے وہ آپ کو دے سکے آپ کی شوٹنگ ٹھیک سے چل سکے اس میں کوئی خلل نہیں ڈالیں اور ہم جو بھی کچھ کوپریشن دے سکتے ہیں ہم اپنا بیسٹ جو ہے کریٹیو کے لیول کے اوپر وہ سب دے سکتے ہیں ایکٹرز کے ساتھ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے وہ انبیلٹ پرابلم ہو جاتی ہے ان کی آپ سمجھ رہے ہیں وہ اور ہر پڈیوسر کو وہ معلوم ہے اور اپنے اپنے لیول کے اوپر ہر پڈیوسر ایک ایک ایکٹر کو ایک بچے کی طرح تریٹ کرتا ہے وہ بڑے سے بڑا ایکٹر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ایکٹر ہو ہمارے ہاں جتنے پڈیوسر ہیں وہ مجھے تو سارے کے سارے بہت اچھے پڈیوسر ملے صحیح ٹائم پہ عزت کے ساتھ جو پیسہ دے دے اسی کو سلام ہم کرتے ہیں سیدھی سیمپل سی بات ہے تینکیو ویری مچ بین تینکیو ویری مچ انوب جی تینکیو ویری مچ اوم جی اچھے سے اس کا پروموشن کیجئے یہ کس کے پاس ہے موسک اس کا زی موسک کے پاس ہے اچھا ہے ان کے پیچھے پڑے رہیے گا اچھا پروموشن ہو جائے گا آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں کرم نوازش شکریہ آپ سب کا ساتھ چاہیے سب کی محبت کے ساتھ یہ فلم اگر ہو جائے تو میری بہن نے جیسا کہا ہماری فلم ہے ہم تو اچھا ہی بولیں گے سلام میرے قبول کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے تینکیو تینکیو سو مچ آپ کا جواب تھا وہ ہم دونوں کو مل چکا ہے ہم دونوں کا ایک سوال تھا تینکیو سو مچ اور میں اب انہیں جوائن کرنے کے لئے اس فلم کے لید راجبیر سنگھ کو بلانا چاہوں گے پلیز ایک بار زور دارتالیا ہو جائے راجبیر نے بہت خوبصورت اور بہت مہنتی ہیں اور راجبیر نے بہت اچھا کام کیا ہے راجبیر کے سامنے انو بھائیہ اور وینے جی اور سارکای جی اور پوری صاحب یہ لوگ تھے اور اس بچے نے بہت بہت مہنت سے کام کیا اور بہت اچھا لگا تینکیو تینکیو مہم اور دیکھیں کہنے کے لئے اور سننے کے لئے ابھی کیا ہے کہ یہ جو پوشٹر ہے اس نے سب کچھ ڈیفائن کر دیا ہے اس میں اتنے بڑے بڑے نام ہے تو میرا ان سب کے بیچ میں بولنا مطلب ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں نے تھوڑی سی ایک کوشش کی ہے مہم نے اس میں ساتھ دیا ہے میرا سر نے بھی کافی ہیلپ کی ہے انو سر نے بھی اور تینکیو سر تینکیو تو چیتنا میرے سے ہو سکا میں نے بیسٹ کنی کوشش کی تینکیو میں نے جوئن کرنے کے لئے اس فلم کی لید اکٹرس ULKA GUPTA کو بلانا چاہوں گی جیسا کہ انہوں نے کہا ہے میرے سب سے بڑی بات ہے کہ میں اتنے بڑے اکٹرز کے ساتھ screen space شیئر کر رہی ہوں میں بچپن سے اکٹنگ کر رہی ہوں تو میرے اتنے بڑے انسپریشن کے ساتھ فائنلی کام کرنا میرے اتنے دریم کام کرنا سیما مام نے مجھے اس کا موقا دیا اوم سر نے انوپ سر نے so i'm very happy i'm very lucky that's all let's hope i'm hoping for the best and مجھے پی جتنا موقا دیا اس میں میں اپنا best دینے کی کوشش کی ہے that's all thank you thank you thank you so much it's a pleasure to have you thank you so much lady اور اب میں اس منش پر سواغت کروانا چاہوں گی آپ سبی سے سوریش وادکر جی کا زوردار تالیا ہو جائے please ان کے لئے اور اور ریکویس کنا چاہوں گی انوپ جی سے تو پیز فیلسیٹیٹیم سر آپ کا سواغت کرنا چاہیں گے اور ساتھی میں اس منش پر میں امانترت کرنا چاہوں گی مادو شری جی کو زوردار تالیا ہو جائے پیز ان کے لئے بھی welcoming you on stage مادو شری جی نے ہماری فیلم میں بہت خوبصورت گانا کھایا ہے بہت میتھا میں نے لگا ہماری چاہوں گی ابھی دیکھیں گے آپ لوگ میں اوم چنگانی جی سے ریکویس کنا چاہوں گی ان کا سواگت کرنے کے لئے اور میں یہاں اس وقت آپ سبی کے سامنے انٹرڈیوز کنا چاہوں گی دیویا داتا جی ہمارے بیچ میں پتا رہے ہیں پلیز ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کریں دیویا گئی ہے اگر بڑھ کر ہم سواگت کرنا چاہیں گے بکرم جی کا زوردار تالیا پلیز ان کے لئے بکرم جی کیا میں آپ کو مانچور بلا سکتیم پلیز بکرم جی کا پریچے میں دیتا ہوں جولی ہمارے ساتھ یہاں بہت بہت اچھے بہت اچھا گانے والے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے انڈسٹری میں اپنا چھنڈا پھیرایا ہے برسوں تک اس میں الکا یادنی جی ہے الکا جی تو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا اوپر گلانے کے لئے جسپندر نرولا ہے جنہوں نے اپنا لوہا ایسا ایسا کام کیا ہے تو اٹھا گانا تھا جسپندر میری چھوٹی بہن ہے جسپندر حماری چھوٹی بہن ہے اور ہمیشہ ساتھ کھڑی رہی ہے ہر سکھ میں دکھ میں اونا ہی تا may I formally introduce جسپندر نرولابتہ سے ایک بار زیادہ واپس one of the most melodious voices of this industry ڈاوڈر رکھ دے بس چھ لوگے چار کو چالیس میں باردھے چار کو چالیس میں باردھے لكم لکہ لکہ شکتا شکریہ دکھنا چاہتا ہوں ساتھی میں میں یہاں اس منج پر آمانترت کرنا چاہوں گی hit producer آوارا پاگل دیوانا اور welcome کے پیچھے فیروز ناریاد والا ایبار زوردار تعلیہ ہو جائے پلیز ان کا وہ اس وقت ہمارے بیچ میں اور اپنی بلیسنگز دینے کے لیے آئے ہیں ہماری اس مووی کو. May we please request him to come on stage. نہیں کوئی بات نہیں آپ آئے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور رنجیت بھائی کے دوست ہیں میتر ہیں ان کے پروڈیوسر ہیں thank you thank you فیروز جی. thank you so much اور ہمارے بیچ میں انوب جی کی نظروں کا کمال ہے کہ انہوں نے ڈھونڈ لیا انہیں thank you so much اور میں ساتھی میں رنجیت کپور جی کو بلانا چاہوں گی یہاں stage پر جنہوں نے background music دیا ہے اس فلم کا زوردار تھالی ہوں جائے پلیز ان کے لیے میرے کہنے پر میری ریکویسٹ پر کہ آپ music کریں تب ہی انہوں نے کیا ہے ویسے وہ writer ہیں اور theater کی بہت بڑی personality ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں تنکیو تنکیو مم میں اس منش پر بلانا چاہوں گی پلوی اگروال میریا ماجک کی طرف سے آئی ہیں جو ہمارے ساتھ میں اور ساتھی میں ونود نیشل جی کو بلانا چاہوں گی اس فلم میں اتنی محنت کی ہے غنی صاحب علی صاحب راج راج پرکاش آئیے بہت اچھے میٹھے گانے انہوں نے دیئے موسیقی بہت ہی انڈرسٹنگ لوگ کام کر رہے ہیں اس مووی میں اسی لیے آیا ہوں اور انو جی بہت ہی خاص ہے ابھی بھی اتنے جو شو ہوا سے کام کرتے ہیں جو اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو امجلی ان اومپوری جی بھی ہے تو امو اوویسلی ایکسائیڈ باہت اپروجیک دیکھنے آ تھا کہ یہ کیا ہے بہت ہی انڈرسٹنگ ہے سو آئی تنگ آج کے زمانے میں الگ سائے بہت دنوں بعد لوگوں کو دیکھنے کو مووی ملے گا کس میں سوپی کپوپل سے شرک آنے انہوں نے دیکھا رہے ہیں کس طرح کا موسیق لگا انڈرسٹنگ ہے کیوں کہ ہاں سو ایک سیڈ کے مثال hablando سوفی سا ہے اور الگ الگ لوگوں نے بے گیا ہے یں شان نے بے گیا ہے انف Res NATO جی نے گایا ہے ایکسے ای منہ دیکھنے کے ایسے لیے شاید آ سٹھے لگ کام کر blueprint کہ اس میں اسے لیے سوکر عuntu رہ مسکت کے کریں Fernکاء اس لیے نمر کر دے زیانے دیں لگوں پوری گا ہے handed کرنے گے اس لیے پیپل transfer دیکھنے کو ملے گا ان کو پردے میں دیکھ کے عجیب سا لگا ان کو دیکھ کے لگا کہ ہے شاید یہ ہی آسا بھی شواشی نہیں تھا کہ وہ نہیں ہے وہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے ہے بہت سارا کچھ نام نہیں بتا سکتے لیکن گا چکے ہیں انتظار میں ہے کب نکلے کب کیا ہو خود کے بھی کچھ آل بمز ہے یہ بھی کام کر رہے یہ غزل کے آل بم میں کام کر رہے تو سب مل جل کے اچھا سا ہی ہونا بھائی مووی کیا ہونے والی ہے وہ چار اگست کو ریلیز ہے تو وہ جنتہ کا جو ریاکشن ہوگا وہ ساراںکھوں کے اوپر ہوگا ہر پروڈیسر ڈیریکٹر چاہتا ہے اور ایکٹر چاہتا ہے کہ اس کی فلم کمرشل سیکسس کو پرابت کرے وہ ہی ہمارے پروڈیسر کی ہمارے ڈیریکٹر کی ہم سب کی اچھائے ہیں شب کامنا ہے ہیں بلیسنگز ہیں میں نے گیت سنے نہیں ہے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن سب ہی پسندیدہ گانے ہماری پکچر ہے تو ہم تو شب کامنا ہے دے سکتے ہیں ہماری پسند کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں رہتا ہے جنتہ نے کیا پسند کیا وہ ایمپورٹنٹ ہاتا ہے جنتہ کے لیے فلم بناتے ہیں جنتہ کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں ہر پروڈیسر اپنا پیسہ لگاتا ہے ڈیریکٹر اپنا کریٹیو اینرڈی وہاں پہ لگاتے ہیں تو اس لیے لگاتے ہیں جنتہ کو پسند آئے وہ آپ ان سے پوچھیں ان کو سیریز سب ٹھیک رہتا ہے میرے ساتھ سب ٹھیک کام کرتے ہیں نہیں بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں دنے والے مجھے 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 انوپ جی کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور بیس بیشیس تو ہم ان کے آگرہ کرنے پر میں آئی ہوں از اگیس اور بہت اچھا لگا آکے اور انوپ جی کو میں بہت بانتی ہوں اور آشا کرتی ہوں ان کی فلم خوب چلے لوگ پسند کریں اور وہ ایسے ہی اچھے سی فلمیں بناتے ہیں سب میں نے سنے نہیں ہے میں سیڈی لے جا رہی ہوں اب سنوں گی میں آرام سے ام جی کی شاید آخری فلم ہے یہ اور وہ جو اتنے بہترین کلاکار ہے وہ تو ساری دنیا جانتی اس میں میں کیا کہوں تکلیف ہوئی دیکھ کر چلے گئے اور خراب لگ رہا ہے بہت کی اتنا اچھا کلاکار ہمارے بیٹ سے چلا گیا آج ہم نے میوزک ریلیز کیا ہے زی میوزک نے ہمارا میوزک ریلیز کیا اور مجھے پوری امید ہے کہ میوزک اس کا بہت پسند کیا جائے گا اس میں قوالی ہے اور بہت اچھے رومنٹک سانگز ہیں تو آپ سب فلم بھی دیکھئے میوزک بھی سنی اس کا مزا لیجیے اس میں مجھے سب سے یادہ کوالی بہت پسند ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑی اچھی سٹوری ٹسل چل رہا ہے تو مجھے سب سے یادہ کوالی پسند آئی ہے بس آج سے شروع آج سے زی میں زی ٹی وی پہ سب جگہ پروموشن ہو جائیں گے کل سے ہورڈنگز لگ جائیں گے پوسٹرز لگ جائیں گے اور سوشل میڈیا میں تو چلی رہا ہے بس سب جان جائیں گے فلم آرہی وہ ایک گانہ ہے چھوٹا سا بھجن ایک انترے کا اس میں یوز کیا ہے اس کی بھی ایک سچویشن آتی اس لئے وہ یوز کیا گیا ہاں ہاں آئیں گے یہ ختم ہوتے دوسری شروع ہو جائے گی مجھے بلایا گیا تھا سیما جی نے مجھے بلایا تھا اور ویدن ون ڈے کے اندر میری کاسٹنگ ہو گئی تھی مجھے بلایا تو مجھے لگا کہ پروپر آڈیشن ہوگا مجھے تیار ہو کے جانا ہوگا سکرین ٹیسٹ ہوگا مہم سے ملا بیٹھا کچھ نے انہوں نے سکرپ دیا مجھے اور ریڈ کرنے کے لیے بولا تھا ریڈنگ میں ہی مجھے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ آپ کر رہے ہو اس فلم کو باقی سیٹ پر اس کے تین چار دن کے بعد ہم شوٹ کرنے نکل گئے تھے تو کافی بڑے بڑے ایکٹر ہیں بڑے 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 ایکٹر ہیں تو مجھے گھبرات ہوتی ہے افکوز ہوتی ہے کافی تہاں دگج ایکٹر ہیں پر وہاں پر یہ تھا کہ میں نے سیما جی کو پکڑ کے رکھا ٹکڑ کرے کیاٹر ہوتی ہے جب آپ کان پکڑ کے آپ پر بول دینا کی تو غلط کھتا کیونکہ پہلی فلم کرنے جا رہے تو وہ سے آپ کو آپیکنے کیساری نہیں لیا سبسکل compte ایکٹر تو وہاں پر ۚ دقیلی向 مشارب�� cit руб تو سیکھنے کوئی ملا پہلی فلم سے ابھی میں ایکسپیکٹ تو کیا کروں گا میرے لئے لننگ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایک چیز آپ لیتے ہو سیکھتے ہو اور کرتے رہتے ہو اس کے بار بار اور آپ لننگ آپ کی چلتی رہتی ہے سر دیکھا جاتا آج کا دن کتنا بڑا دن ہے آپ کے لیے موسیق لانچ ہو گیا آج کے دن کے بار باتے کس طرح سے دن گیا ہے آپ کا مات ہاں ایکشلی میرا ہی گانا چل رہا ہے ہاں سکرین پہ دن ہاں مطلب اچھی بات ہے ہم باہر سے آئے ہیں پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو یہاں تک پہنچے ہیں تو بڑی بات ہے تو ایکسائٹی ہوں میں ڈیفنیلی ام ایکسائٹی ہوں اور مجھے ہونا بھی چاہیے بکوز ای ڈیزروڈ ای ڈیٹ اور تھوڑا سا نروس بھی ہوں نروس بھی ہے نروس ہے جن کی پہلی بار اپنے آپ کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑی سکرین پہ تو ڈر لگتا ہے تو اس چیز کو لے کے نروس ہوں باقی ایسا کچھ نہیں ہے سکر ٹی وی میں کام کر چکے ہیں یہاں بھی کام کر چکے لیکھایاں ٹی و Vamp میں بھی آپ انٹری ڈیزے دیں تو کہاسی ایسا جارہ کر پائے ہیں ٹی وی ایساکوم ہے ٹی وی کا ایک اپنا مزا ہے ٹی وی کا اپنا ایک اپنا اپنا مزا ہے اور میں یہ نہیں کہنا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں مجھے مزا نہیں آتا ہاں مجھے مزا نہیں آتا پر پر مزادہ آپ کے بعد سکریپ اچھے ہونا چاہیے بہت کمال ہوئے ہیں اور بڑی سکرین پر ہوتے ہی رہے ہیں تو اس میں مجھے کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آتا کہ نہیں ٹی بی زیادہ اچھا ہے بولی ورڈ زیادہ اچھا ہے بڑی سکرین زیادہ اچھی ہے کام اچھا ہونا چاہیے یہی انکپور جی بولتے ہیں یہی میڈم بولتی ہیں کام اچھا ہونا چاہیے آپ نکل جاؤ گے کہی نہ کہیں مجھے نینہ لگی اچھا لگا جو کہ میرے پہ ہے میرے پہ نینہ لگی رومینٹک گانا ہے فلم کا وہ مجھے گانا اچھا لگا اور بہت سارے گانے ہیں مجھے ایک کبالی بھی اچھی لگی مجھے کیونکہ کہیں نہیں کہیں آپ ہمپوری سر کے ساتھ کام کیا ہے تھٹی ڈیز تک ہمارے ساتھ تھے شوٹ پہ تو وہ مستی وہ چیزیں ان کا بچپنا وہ ساتھ رہ جاتی ہیں تو جب وہ گانا دیکھتا ہوں تو میں بڑی آد آتی ہے کہ کم سے کم آئی وز بلیشڈ ٹو ورک ویڈ ہیم تو وہ گانا بھی میرا فیوریٹ ہے کس طرح کا ایکسپیرینس رہا مستی کہ یہ تو بول دیا آپ نے مستی عزم کی سیکھ میں وہی بول رہا تھا کہ سیکھنے کو ہی سب میرے لیے یہ فلم نیت تیکٹس ہے میں بھی بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز جب تک آپ سیکھو گے نہیں تب تک آپ کرو گے نہیں تو اتنے بڑے ایکٹر ہیں میں ان کے بیچ میں کھڑا ہوں میں نے جس ریاکٹ بھی کر دیا میرے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ ان کی آپ پرفمنس دیکھتے ہو آپ دیکھتے رہ جاتے ہو تو وہ بھی آپ ریاکٹ ہی کر رہے ہو تو وہی ایک چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں لوگوں کے ساتھ میں یہ اتنے آپ نے آپ میں ایک لیجنڈ ریاکٹر ہیں کچھ کریں کچھ کریں کیسے کرتے ہیں سین کیسے کرتے ہیں ڈیالو ڈیلیوری کیا ہے سین کی ریگوارمنٹ کیا ہے میڈم کیا چاہتی ہے ایک ڈیو پی کو کیا چاہیے ڈیریکٹر کو کیا چاہیے تو وہ چیزیں ان کو پتا ہیں تو ان سے وہ لرننگ آپ کو سلتی رہتی تھی اور آگے بھی چلتی رہی گی لرننگ تو موٹک سب کھا میں 24 4th of next month ریلیز ہو رہی ہے ایکسٹیٹ ہے کیا نروس ہے میں ایک سائٹ ہوں میں ایک سائٹ ہوں میں نہیں ہوں میں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی فلم ہوتی ہے اور اچھے کلاکار ہیں ان کے ساتھ آپ کی فلم ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی چیز ہے تو آپ کو سائم ایک سائٹ ہوں تانکیو تانکیو سو مچ اس پر کے بارے جانا جائیں گے ٹائٹل کو لے کر ٹائٹل کا کافی ایک کامیٹ ٹائپ کا ہے پہنچی ترون بھئی ایک کباری کی کہانی ہے تو اس لئے مسٹر کباری اپروپریٹ تھا کیونکہ یہ کباری ہے غریب کباری ہے اور وہ کیسے امیر بن جاتا ہے اور اس امیر بننے کے بعد ملہ جب غریب تھا تو اس کی سمسیا نہیں تھی امیر بننے کے بعد اس کی ساری پرابلم شروع ہوتی ہیں کافی ٹائلنٹیڈ کیسے یہ ایک ڈیولپ پورم ملہ مولیر کا پلے تھا گورجوہ جنٹلمنٹ فرنچ پلے تھا وہ بہت پہلے میں نے پڑھا ہوا تھا وہ 20-25 سال پہلے وہ دماغ میں تھا اور پھر 2009 کے قریب میں میں نے یہ سکرپٹ لکھی اور اس سکرپٹ کا اب جا کے بنی ہے وہ تو وہ ایک ایسے جو پلے تھا وہ بھی ایسا ہے کہ غریب آدمی جب جب امیر بن جاتا ہے تو وہ امیروں کی طرح بہیو کرنا چاہتا ہے ان کی طرح بیٹھنا ان کی طرح ایکشن تو وہ فنی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے اندر نہیں ہے ان کو ایک وائر کرنا پڑتا ہے تو وہ اسی کی کہانی ہے اور فائنلی اس میں یہ ہے کہ جو آپ ہیں جو سکتے ہیں وہ ہی رہنا چاہیے تب ہی آپ اس میں زندگی کو خوشی سے آپ کر سکیں کافی امدہ ایکٹر ہیں ایکشلی 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 میں نے ابھی تک جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے سب امدہ ایکٹر ہیں ایکشلی میں نے ابھی تک جتنے لوگوں کے ساتھ امدہ کے ساتھ سالنام والے بھی ایکٹر تھے اس سے پہلے جو فلم بنای تھی ہارٹ اس میں بھی دیویا دتا تھیں یشپال تھے ارچنا پورند سنگھ تھیں مکیش تیواری تھے تو سب مجھے ہوئے تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں اور تھیٹر کا ہم کو بھی بہت انبھاؤ ہے تو مجھے ہوئے آرٹسٹ کے ساتھ کام کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے جو مجھا ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو اس کو بتانا اور جو آپ ڈیریکٹر بتانا چاہتا ہے اور وہ کروانا مشکل ہوتا ہے مجھے ہوئے آرٹسٹ کو آپ کو بس ایک بار کہنا پڑتا ہے مجھا ہوا آرٹسٹ وہ وہ گھوڑا ہے جو ذرا سے چابک دیکھ کے سر پر دوڑنے لگتا ہے تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اس میں دیکھا جاتا ہے ڈیریکٹر 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 ہمیں چوز کرنا مشکل نہیں ہوتا اور ہماری جو پسند ہے ہمارے کان بہت سوریل ہوں تو ہماری پسند دھائیں 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 نہیں نہیں ہے بهتا ہے تو مجھے تو بہت پسند ہے اور میں اس میں بلیب کرتی ہوں کہ آپ کو جو پسند ہوتا ہے وہی چیز آنی چاہیے لوگوں کی پسند سے نہیں آنی چاہیے تو مجھے جو پسند ہے وہ شاید لوگوں کو بھی پسند آئے گا ضرور پسند آئے گا میں اس میں دیبوٹینٹ بھی دیکھا جاتا تھا پھر نورمیل گل جاتا ہے جی دیبوٹینٹ نے ساتھ میں کام کرنے کا ایکسپیرینس پہتے ہیں کس طرح گرد ہے نہیں فورچنٹلی جو نئے جو دونوں تینوں ہیں لڑکا راجبیر اور کشش بورا یہ دونوں بہت مہنتی ہیں اور اچھے ایکٹر ہیں نئے ہیں لیکن ان میں پوٹینشل بہت ہے تو ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ تھوڑی مہنت کرنے پڑی ان کو بتانا پڑا ڈائلیکٹ ہے یہ سب ہے لیکن انہوں نے بہت چونکہ مہنتی ہیں اور بیسیکلی اچھے ایکٹر ہیں تو انہوں نے پک اپ بہت اچھی طرح کیا ہے لہت لاکتا ہے موسیقا موسیقی موسیقی